فٹ پات پر بٹانی پڑ رہا ہی پاکستان کی کپتان قرارٹ اب میں چہہے تھے بابر آزم کی تصویریں دیکھ فرانس کے نکلے آنسو لیکن پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کی حالی میں آئی ایک تصویر نے فرانس کو رولا دیا ایسے دن آگئے ہیں کہ انہیں فٹ پات پر سو کر گزارہ کرنا پڑ رہا ہے دراصل وائرل ہو رہی تصویر میں وہ زمین پر لیٹے آسوئے ہوئے یوں تو ان کا نام پاکستان کے سب سے بڑے اور رئیس کرکیٹرز میں آتا ہے لیکن ان کی حالیت تصویر فرانس کے دل کو چھو رہی ہے سامنے کرام پاکستانی کرکٹنگ سٹار بابر آزم فریضہ حج ادا کر کے پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے فریضہ حج ادا کیا مختلف لوگ وہ ویڈیوز بھی بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور ایک ویڈیو بڑی زیادہ وائرل ہوئی جو دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر ٹرنڈ کرتی رہی خاص کر وہاں پر جہاں پر کرکٹ لوگ نیشنز رہتی ہیں جس میں بابر آزم اور باقی پاکستانی ستارے فریضہ حج کے دوران زمین پر سوئے ہوئے دکھائی دئے بابر آزم کی زمین پر سوتے ہوئے ویڈیو نہ صرف پاکستان بلکہ کئی ممالک میں وائرل بھی ہوئی خاص کر ہمارے پروسی ملک بھارت کے میڈیا نے اس کو بھی بڑی کوریج دی بھارت کا میڈیا اس سارے معاملے پر کیا کچھ کہتا رہا ایک صحافی کی زبانی آگے چل کر جب آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں کا ریسرچ لیول کیا ہوتا ہے بھارتی صحافی کے مطابق بابر آزم اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ اب انہیں فٹپات پر سونا پڑتا ہے حالانکہ ان لوگوں کو مناسک حج کا پتا نہیں میدانِ عرفات میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کیا کیا مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں جبکہ صرف ایک پکچر دیکھ کر اس پر بقاعدہ ویڈیوز بنا رالنا یہ کچھ ہمارے پروسی ملک بھارت کا میڈیا ہی کر سکتا ہے آگے چل کر یہی سب کچھ آپ کو بھارتی میڈیا کی زبانی بتائیں گے لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ بابر آزم چاہے زمین پر سوئیں حج ادا کریں عمرہ ادا کریں یا کہیں بھی جائیں بھارت کا میڈیا ان کا بالکل پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کرکٹ میں اب بابر آزم سے زیادہ شاید امپورٹنٹ کوئی اور شخص نہیں ہے اور یہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تصویر کو جس میں بابر آزم میدانِ عرفات میں جو رات گزارنی پڑتی ہے اس میں جب وہ زمین پر سوئے ہوئے تھے تو اس پر ہمارے پڑوسے ملک بھارت کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے فٹ پات پر بٹانی پڑ رہی پاکستان کی کپتان کورات اب میں چہہے تھے بابر آزم کی تصویریں دیکھ فرانس کے نکلے آنسو بابر کے بڑپن نے بڑے بڑوں کا جیتا دل آپ بھی کہیں گے وہ کیا بات ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو موجودہ دور کا بہترین بلے باز منا جاتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فرانس اکثر ان کی تلنا ویرات کولی سے کرتے ہیں خیر یہ دونوں ملے باز ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں اور بہترین ہیں لیکن پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کی حالی میں آئی ایک تصویر نے فرانس کو رولا دیا ایسے دن آگئے ہیں کہ انہیں فٹ پات پر سو کر گزارہ کرنا پڑ رہا ہے کیا ہے وائرل تصویر سے جڑا پورا معاملہ آئی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں دراصل بابر آزم کی وائرل تصویر کا سچ کچھ اور یہ رمضان کے مہینے میں وہ عمران کرنے مکہ مدینہ پہنچے تھے وہاں سے ان کی کئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جسے دیکھنے کے بعد کچھ فانس حیران رہ گئے تھے تو کچھ نے اسے کافی پسند بھی کیا تھا اب بابر کی اور تصویریں وائرل ہو رہی ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں دراصل وائرل ہو رہی تصویر میں وہ زمین پر لیٹے یا سوئے ہوئے یوں تو ان کا نام پاکستان کے سب سے بڑے اور رئیس کرکیٹرس میں آتا ہے لیکن ان کی حالیت تصویر فانس کے دل کو چھو رہی ہے بابر آزم لمبے سمجھ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے انہیں دوہزار انیس میں پاکستان کا کپتان بنایا گیا تھا ان کے کپتانی میں پاکستان دوہزار اکیس ٹی ٹوئنڈی وول کپ کا سیمی فائنل اور دوہزار بائیس ٹی ٹوئنڈی وول کپ کا فائنل ہاری ہے اس کے علامہ پاکستان کو ہوم ٹیسٹ سیریز میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے جب نظم سٹی کپتان بنے اس سمجھ یہ چرچہ تھی کہ بابر کو ٹی ٹوئنڈی فارمیٹ کی کپتانی سے ہٹائے جا سکتا ہے حالانکہ نظم سٹی کے پی سی بھی ادھیکش پت سے ہٹنے کے بعد اب بابر آزم کی کپتانی پر کوئی خطرہ نہیں دکھ رہا ہے 2015 میں اپنے انٹرناشنل کریئر کے شروعات کی تھی بابر نے بابر نے اب تک پاکستان کے لئے 47 ٹیسٹ سو ونڈے اور ایک سو چار ٹی ٹوئنڈی باج کھیلے ٹیسٹ میں نو شتکوں کے مدد سے تین ہزار چیہ سو چیانبے رن ونڈے میں اٹھانہ شتک کے مدد سے پانچ ہزار نوازی رن بنائے ٹی ٹوئنڈی میں تین شتک کے مدد سے بابر آزم نے تین ہزار چار سو پچاسی رن بنائے ٹیم پاکستان کے کپتان کا بڑا پاکھنڈ سن کر تنیا رہ گئی دنگ سکوٹ فیکسنگ کے لئے بطاق دیش کا کرکیٹر کر رہا مہا آڈمبر ونڈپ سے پہلے حج گیاترہ بابر آزم نے وہاں کیا مانگی دویا حج سے لوٹنے کے بعد بابر کا نیا اعلان ساتھی کرکیٹر بھی ہے رہا ٹیم پاکستان کے کپتان بابر آزم نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں آج ان کی چہچہ ہو رہی توفانی رفتار میں بلے بازی کے لئے مشہور بابر آزم کا کون سا پاکھنڈ ابھی چرچہ میں ہے یہ آپ کو بتائیں گے بگر اس سے پہلے جان لیجئے کہ سوشل میڈیا پر بابر آزم کا یہ لکھ وارل ہو رہا ہے جس میں وہ گنجہ دکھ رہے ہیں انہوں نے اس بارے میں بڑا خلاصہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ وہ حج یادرہ پر گئے تھے انہوں نے خلاصہ کیا میں اور امی جی پہلی بار حج پر گئے وہاں کا ماحول آسان نہیں رہتا جو کام جوانی میں کرنا ہے وہ کر لینا چاہیے جتنی دیر کریں گے وہ ترہا مشکل ہوگا حج یادرہ پر ہی بابر آزم نے اپنے بال کٹوائے کیونکہ ہر حاجی بال کٹواتا ہے اور اس پوری طرح سے گنجے ہو جاتے ہیں جبکہ مہلائیں ایک انگل تک بال کٹواتی ہیں اسی کرم میں انہوں نے بال کٹوائے ہیں حج سے لوٹے بابر آزم کرکٹ لیگ کھیلنے کے لئے شروع لنکہ جانے والے سے 22 اگست تک ہونے والی LPL میں کولمبو سپریکرز کی اگوائی کریں گے لیکن اس سے پہلے بابر آزم کا دورہ چہرہ بے نکاب ہو گیا حج سے لوٹے بابر نے لنکہ پریمیر لیگ یعنی LPL میں کھیلنے کے لئے ایک بڑی شرط رکھی پاکستان کے کپتان بابر آزم نے آگامی لنکہ پریمیر لیگ یعنی LPL کے دوران سٹے بازی کمپنی کے لوگوں والی پوشاک پہنڈے اور پرچار کرنے سے انکار کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سیادہ تر پاکستانی خلاری فرنچائزی مالکوں اور لیگ آئے جکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سٹے بازی کمپنی کے لوگوں والی پوشاک نہیں پہنڈنا چاہتے اور نہیں ان کا پرچار کرنا چاہتے پاکستان کے کچھ خلاریوں نے جہاں سٹے بازی کمپنیوں کے ویگیاپن کے خلاف روخ اپنایا حالانکہ یہ پاکستانی خلاریوں کا پاکھنڈ ہے کیونکہ یہی پاکستانی خلاری جب پاکستان میں کھیلتے ہیں تو سٹے بازی کمپنیوں کا ویگیاپن کرتے ہیں خاص کر پاکستانی کرکٹ لیگ میں تو جم کر پرچار کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی اور اس کی کچھ فرنچائزی کو پچھلے سیسن میں سٹے بازی کمپنیوں نے سپونسر کیا تھا اور خلاریوں نے اپنی جرسی پر ایسی کمپنیوں کے لوگوں لگائے تھے پی ایس ایل اور حال میں ایک ڈومیسٹک سیریز کے دوران پی سی بی کا ایک مکھے پرائیوجک سٹے بازی ویب سائٹ تھی جس سے اپنے پرچار کے لیے پروکش ویگیاپن کا سہارہ لیا تھا لیکن سوتر کے انسار بابر نے لپل کے اپنی فرنچائزی کولمگو سپریکرز کو سافتور پر انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ بابر آزم زبردست فارم میں شرلنکا میں ان کی ڈیمانڈ ہے لوگ انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں گئی وجہے کہ شرلنکا میں انہیں کھلویا جا رہا ہے سٹے بازی کمپنی لنکا پریمیئر لیگ سے جڑی ہوئی ہے اس کے بابر آزم سری کے کچھ پاکستانی کھلاڑی اس سے دوری بنا رہے ہیں جبکہ پاکستانی کھلاڑی سب سے زیادہ سپورٹ فکسنگ کے لیے ہی بدنا پہ اصل زندگی میں سپورٹ فکسنگ کرنے والے پاکستانی سٹے بازی کمپنی سے دوری بنا رہے ہیں یہ سن کر اب دنیا ہس رہی ہے